کیس سیاسی نہیں ہے الکادر ٹرسٹ کیس سیاسی نہیں ہے نو مائی کی جو بغاوت کی اس نے کوشش کی جو بلوا کرایا بیس شہروں کے اندر وہ سیاسی نہیں ہے انصاف کے دیکھت گرد ونک کو کوئی لیول پلائنگ فیلڈ نہ ملے گی نہ ملنے جائے وہ افرا تفری اور سری لنکا بنانے کی پلان مناتا یہ کسی سیاست دانے نہیں کیا شاید وہ پاکستان کرنا چاہتے ہیں تو میں نے پہلے بھی کہا تھا میند کریں حسد نہ کریں اپنے امیدوار پورے کریں ان الیکشن پاکستان میں آٹھ فروری کوئی الیکشن انشاءاللہ تعالی بفضل خدا ضرور ہوگا نظام انصاف ہے کہ ایک شخص جس کے خلاف جنہوں نے کیس بنائے وہ بھی کہتے ہیں ہم نے کیس سزا دینے کے لیے بنائے جس نے سزا دی وہ جج کہتا ہے کہ مجھ سے سزا دلوائی گئی اس کے باوجود عدالتوں کے سامنے ہمیں اپنے لیے انصاف مانگنے کی ضرورت پڑ رہی ہے ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہ عدالتیں جو ہے تمام تر حقائق اور سچائی جو سامنے آ چکی تھی اس کے بعد میاں صاحب کو خود انصاف دیتے لیکن ہم پھر بھی سرندر کریں گے تھی انشاءاللہ کیا ہے پہلے بھی اور اب بھی عدالت سے انصاف مانگیں گے میڈم بھی بتائیں کہ لادلے کا ایک ٹیک لگا ہے اور وہ کہہ رہے کہ اس ٹیک کو ہٹائیں گے اس ٹیک کو کس طرح ہٹائے جائے گا لادلے کا ٹیک جو ہے نا یہ وہ بچارے جو رو رہے ہیں جن کے پاس کینڈیڈیٹ پورے نہیں ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ تانے مار مار کے شاید وہ اپنی پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں تو میں نے پہلے بھی کہا تھا میند کریں حسد نہ کریں اپنے امیدوار پورے کریں ان الیکشن لڑے میند کی بات کریں میند نے اپنے چینل کے اوپر اپنے ایک ٹرے لڑ کے اور اس کے اینڈ میں اپنے ایک ٹریلر زاری کیا ہے ایک نیٹ لکس کے اوپر عمران خان کی زندگی کے اوپر کوئی فیلم بن رہی ہے میں وہ ٹریلر آپ کے پاس کجھر سے آگیا ہے فیلم کون سی آرہی ہے پتہ نہیں مجھے تو وہ ٹریلر دکھا اور مجھے وہ اسی طرح سمائل آپ بھی کر رہے ہیں جس طرح ہی لڑ میں کر رہے ہیں کیا کر رہی ہو اسی طرح سمائل آپ بھی کر رہے ہیں تو میں سمائل ہمیشہ کرتے رہتی ہوں سمائل کرنی چاہیے سمائل کرنا اچھی چیز ہوتی ہے اور ہم رونے والے لوگ نہیں ہیں ہم ہر حالات میں سمائل کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی ہے پروردگاہ کیا جائے ایک سوال یہ ہے بتا نہیں مجھے پتا چلا ہے کہ یہ بن رہی ہے ایک سوال یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ آٹھ فروری کو بھی الیکشن نہیں ہوں گے کیونکہ جب تک میاں صاحب کو کلینچر نہیں ملتی ہے آپ کو بتایا تھا کاجی صاحب نے کہ ایسی باتیں صرف بیوی کے ساتھ کرنی ہے پبلکل ہی نہیں کرنی پھر امی ایک امی کے ساتھ دیٹھ کے بیٹے کر لو ایسی باتیں پاکستان میں آٹھ فروری کو الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ بے فضلے خدا ضرور ہوگا اچھا مہم آپ ہم امیشہ بیباد گو کرتی ہیں دوہزار سترہ اٹھارہ میں جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوتا رہا اب یہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا ہے نہیں ہو رہا آپ غلط کہہ رہے ہیں بچے میں آپ سے گزارش کروں گی آپ سب لوگ پڑے لکھے لوگ ہو آپ سب لوگ جو ہے وہ گو نئے بھی آئے ہو لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ فیکس آپ کے پاس سامنے ہونے چاہیے عمران خان اپنی کیوی بھگت رہا ہے اور سیاستدانوں کے اوپر یقیناً مشکل ٹائم آتے ہیں وہ لیکن ان میں سے نہ کوئی نومہی کرتا ہے نہ کوئی بغاوت کرانے کی کوششیں کرتا ہے نہ ملک کے اندر جو ہے وہ افرا تفریح اور سری لنکہ بنانے کی پلان بناتا ہے یہ کسی سیاستدان نے نہیں کیا پاکستان کے سیاستدان جو ہے وہ سولی چڑ گئے پاکستان کے سیاستدان جو ہے وہ جلا وطن ہو گئے ہائی جیکر بنا دیئے گئے لیکن وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف کبھی کھڑے نہیں ہوئے تو جو اس نے کیا ہے وہ بھگت رہا ہے اس کے ساتھ سیاسی طور پر کچھ نہیں ہو رہا سائفر کیس سیاسی نہیں ہے القادر ٹرسٹ کیس سیاسی نہیں ہے نو مائی کی جو بغاوت کی اس نے کوشش کی جو بلوا کر آیا بیس شہروں کے اندر وہ سیاسی نہیں ہیں وہ فیکٹس ہیں سو ان فیکٹس کو برائے مہربانی جو ہے وہ ڈسکرمنیٹ کیا کریں جو پولٹیکل باتیں ہیں وہ پولٹیکل اگر اس کے خلاف بیٹے سے تنخواہ لینے کے اوپر کیس ہوگا نا سب سے پہلے میں قوم کی غلط ہو رہا ہے سیاسی انتقام ہو رہا ہے اگر اس کے خلاف جو ہے نا وہ یہ ہوگا کہ اس نے جو ہے وہ تنخواہ لے سکتا تھا لیکن نہیں لی اور یہ جو والد صاحب سے ان کو پروپٹی ملی اس کا جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ دبائی سے بھیجی اپنی بھیجی ہم نے بیچی اپنی دبائی کی جو سٹیل مل ہے لیکن ہیرے جو ہیں جو واٹس ایپ پہ بنائے گئے تھے وہ ابو دابی کی پورٹ کا جو ہے وہ لیٹر لگا کے جب یہاں بھیجیں گے تو پھر میں کہوں گی عمران خان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے لیکن عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ایک تو اس کا وہ غرور ہے وہ تکبر ہے اور وہ اس کا دماغ خراب جو ہوا تھا نا بہت کہ میں اللہ معافی دے وہ اللہ پتہ نہیں کیا سب اس کے خیر باقی لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں اور وہ خود بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھا اللہ کی ذات ہے اوپر ہر طاقت اس کے پاس ہے میں ایک مطلب کی خیال میں یہ بلکل تحریک انصاف کے دیشتگرد ونگ کو کوئی لیول پلائنگ فیلڈ نہ ملے گی نہ ملنی چاہیے لیکن جو سیاسی پارٹی ہے اس کو بلکل ملنی چاہیے لیکن اگر وہ شخص ابھی بھی جیل میں بیٹھ کر اپنی پارٹی کو ڈھال کے طور پر استعمال کر کے ملک کے اندر بلوا کرانا چاہے ملک کے اندر اب مجھے یہ بتائیے نا اچانک سے سارے لوگ جو ہے وہ نائنٹین سیونٹی ون کی اگزامپلز دینے لگے ہیں پارٹی کے لوگ آپ کو سمجھ نہیں آرہا آپ کو نظر نہیں آرہا اگلا پلان کیا ہے وہ دیکھیں نا نائنٹین سیونٹی ون کے اندر ملک دو لخت ہو گیا تھا اگلا پروگرام ملک کو دو لخت کرنے کا یہ نہیں چلے گا یہ ملک تا حیات تا قیامت جو ہے اس کو قائم رہنا ہے لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے دہشتگرد ونگ جو ہے وہ کسی پارٹی کا بھی نہیں چلے گا وہ نہیں ہونے دیں گے سانیہ مارڈل ٹاؤن کے حوالے سے بھی بتا دیجئے گا سانیہ مارڈل ٹاؤن کے بارے میں بیٹے میں بہت اگر آپ کو نہیں بتا میں دوبارہ بتا دیتی ہوں سانیہ مارڈل ٹاؤن جو سیاسی کزن ہے نا ان کا اس کو انصاف عمران خار اپنے دور میں نہیں دلا سکا سانیہ مارڈل ٹاؤن کا ہم تو خود چاہتے ہیں کہ جلد از جلد فیصلہ اس کو پرسو ہی نہیں کیا اس کی حکومت نے ہم نے اور پوری پنجاب کی کیابنٹ پوری فیڈل کیابنٹ کو اس وقت اس نے نامزد کیا انٹی ٹیرینس کوٹ نے ان کو بھری کر دیا اور ابھی بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اوپر سے سر میں گولیاں کیسے لگی تھی دو مقتولین کے وہ سر میں گولیاں اوپر سے کہاں سے آ رہی تھی پولس تو سامنے تھی نا اوپر کون تھا تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ بھی ابھی آپ کو لندن پلین جو نا یہ اب لندن پلین روتے ہیں لندن پلین ایکچولی اپنے قزن کے ساتھ بنا کے آئے تھے جس کا پول پھر چوجہ شجاہ صاحب نے کھول بھی دیا تھا تینکیو جو وزیراعظم ہوگا وہ پنجاب سے نہیں ہوگا اور لیکن آپ لوگ جو نعرے لگا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو وزیراعظم ہوگا وہ نواز شریف ہوں گے اس بھی کیا کہیں گے ہمیں تو نہیں ہوتا کوئی الہام نہ ہم شیخ چلی ہیں کہ ہم مستقبل بتا سکے ہماری پارٹی کا پوائنٹ اف یو ہر پارٹی کا ہے ان کو وہ بھی کہتے ہیں بلاول وزیراعظم بلکل ہو رہا چاہی ہے اگر ان کو پارٹی ووٹ دے تو زداری صاحب کے روکنے سے تو وزیراعظم نہیں بنے گا جس کو عوام ووٹ ڈالیں گے وہ وزیراعظم بنے گا اور زداری صاحب اس کے ساتھ بیٹھے ہوگے ہیں